یہ قرآن کہتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ تحقیق کہ تمہارے پاس آ گیا عزت والا رسول عظمت والا رسول یہ جاءَكُمْ کہہ رہا ہے کہ یہ آ گیا اور نبی کی آمد کا ذکر کرنا اسی کو ملاد کہتے ہیں کاش میری قوم نہ لڑتی میری قوم تاثق کا شکار نہ ہوتی میری قوم آپس میں ٹکڑیوں میں نہ بڑھتی لوگ کہتے ہیں ملاد کہاں سے ثابت ہے یہ جاءَكُمْ بتا رہا ہے کہ نبی کی آمد کا ذکر کرنے کو ملاد کہتے ہیں ملاد مطلب کیا حضور آئے حضور کی آمد کا ذکر کرنا اب ذکر کرنے کے انداز جدہ جدہ ہے آقا تشریف لائے حضور آئے سرکار آگئے حضور کی ولادت ہو گئی حضور پردے سے باہر آگئے حضور آمینہ کے گھر آگئے حضور آمینہ کے آنگن آگئے حضور عبد المطلیب کے گھر آگئے حضور عبداللہ کے آنگن آگئے یہ ساری چیزیں کہنا یہ ملاد ہی ہے اور قرآن کہتا ہے قَدْ لَقَدْ جَا أَكُمْ تَحْقیق کہ تمہارے پاس آگئے کون؟ رسول لُن عزت والا رسول تو اللہ خود نبی کا ملاد بیان کر رہا ہے مطلب یہ ہے کہ قرآن پڑھتے ہو لیکن سمجھتے نہیں اس لیے کہ قرآن اگر اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاؤگے قرآن کے میدان میں تو گمرہی کے دلدل میں ڈوب جاؤگے اس لیے حقیقت کی طرف آؤ ہم تو حدیثوں میں تلاش کر رہے ہیں اور حدیثوں کی کتابیں بھری ہوئی ہیں حضور کے ملاد کے تذکرے سے لیکن اللہ کی کتاب بھی تو کہہ رہی لقد جا اکم رسولن عزت والا رسول آ گیا اور پھر ایس ڈی آئی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن پر کلک کریں تاکہ آپ کو سب سے پہلے ہماری نئے ویڈیوز اور لائیو اجتماع کی لنک ملیں